دوستو اگر آپ کسی بھی کمپنی کی سم چلاتے ہیں جسے اوڈا فون آئیڈیا ایٹل جیو بیشنل تو آج کیسی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو ہم بتائیں گے کہ کس سم میں کتنے پاس سروس بند ہو جاتی ہے یا سم بند ہو جاتی ہے آپ ریچارج اگر کرائیں گے نہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایٹل میں اگر آپ ریچارج مطلب آپ کا جو بھی اللیمیٹر ریچارج ہوتا ہے اس کے بعد جو بھی آپ کی ویلیٹی ہوتی ہے وہ بھی ایک ہفتہ تک ریچارج نہیں کراتے ہیں تب بھی آپ کا فون آتا رہے گا اس کے بعد آپ کی سروس بند ہو جاتی ہے اور ریچارج مطلب پھر آپ کرائیں گے تب ختم ہو جائے گی وہ بھی تین میانے تک ریچارج نہیں کرائیں گے تو وہ سم کل 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 کمپنی سسپینٹ کرتے گی آپ پھر آپ کی سروس نہیں چلو ہوگی ریچارج کرانے کے بعد بھی پھر آپ کو نیا نمبر نکروانا پڑے گا اب آپ بات کرتے ہیں وی آئی میں وی آئی میں آپ کو کرنا کہہوہ 99 کا سب سے چھوٹا ریچارج ہے جو کہ آپ کو کرائیں گے پندرہ دن کی ورلیٹی ملے گی ریچارج بھی ملے گا اس میں آپ کو پندرہ دن بعد آپ کو ایک ہفتے تک اس میں بھی سروس چالو رہتی ہے جس سے آپ ادھر سے کول آئے گی ادھر سے کول اٹھا سکتے ہیں لیکن آپ کول نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کی سروس بند ہو جائے گی اور تین مہینے تک بند رہے گی اس کے بعد آپ کی سروس خراب ہو جائے گی پھر آپ ریچارج کرانے کے بعد بھی نہیں یوچ کر بائیں گے اب آپ بات کرتے ہیں بیشنل میں بیشنل میں اگر آپ کا ریچارج جو بھی یہ 99 کا ہے 125 کا اس میں آپ کو چھے مہینے تک سروس ایکٹویٹ رہتی ہے پیچھے مہینے تک چاہیں تو سم یوچ کریں چاہیں تو رکھے رہیں پیچھے مہینے بعد آپ کی سم بند ہو جائے گی اس کے بعد آپ یوچ نہیں کر پائیں گے اگر آپ کے پاس جو سم ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے جو میں بھی چھے مہینے تک کول پاتی رہے گی اگر آپ کا ریچارج ختم ہو گیا ہے سب سے اچھا تو پلانٹ جو میں آ رہا ہے کیونکہ جو میں سروس اٹوے رہتی ہے تو آپ کے پاس کس کمپنی سم ہے آپ کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو جو بھی نیسٹ اوفر ہوگا بڑی ہاں اوفر ہوگا جس بھی کمپنی کا آپ کو ویڈیو کی مطلب سے آپ کو ہم بتا دیں گے آپ کو اس ویڈیو میں کیا اچھا لگا ہے آپ کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہم ملتے ہیں سب سے بڑوں ساتھ نئے ٹھوڑوں ساتھ تکلے بائی بائی